اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ریکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گا جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے دمان میں رکھیں آمین بڑی شیط وقت ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہوں اور جو ہمارے چینل پر نہیں ہوا ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں مبالا ایکن کو بھی پریس کر دیتا کہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہی ہے عزباللہ امن شدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تو کیا حالہ جی ٹھیک تھا کہ تینکیو سو مچ کمنٹ کرنے کا آج ویسے کمنٹ تھوڑے تھے چلے کوئی بات نہیں جی جتنے بھی جس جس کو ٹائم ملا اس نے کر دیا اپنی رائے کو ہمارے تک پرچا دیا بہت مہربانی شکریہ تو ہم آج جا رہے ہیں مہمان بن کے نظہ ولوگ کے گھرم نظہ ولوگ بیچاری کو کیا کہنا ہوں اس نے تو بالکل چینل بیچاری کا ایسے ہی ہو گیا ہے کیونکہ اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا چھوٹ چھوٹے بچوں کے ساتھ سکول میں لے کے جانا چھوڑنا لانا پھر گھر کو دیکھنا تو اس کی ساتھ سوما کی دویر ٹھیک نہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ بیمار ہو تو پھر زیادہ گھر میں ہو جاتی مصروفیت تو بس ہے تو ابھی بھی وہ منظہ ولوگ ہیں اگر اس کو اللہ تعالی نے کبھی ٹائم دیا تو اپنے چینل کو ضرور دیکھے گی تو جی چینج تو ہم لوگ نے نہ کر سکتے ہاں جی تو بس کتنا عرصہ ہو گیا ہم نہیں جا سکے بس میں ہوسپیٹل گئی تھی اس کے بعد نہیں گئی ہم لوگ ماما یہ تقریباً تین سے چار مہینے بعد ہاں جی تو حالانکہ پندرہ منٹ کی مسافت ہے زیادہ دور بھی نہیں ہے تو وہ بار بار کہہ رہی تھی ماما سب آئے ہیں تو آپ بھی آ جائیں بتا کرنا کے لئے میں نے کہاں ضرور پری بیمار ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ شکر اللہ کہاں جی پہنٹ شروع ہو گیا ابھی بھی ہمارے کافی کام پڑے ہوئے لیکن میں نے کہا رمزاران مبارک سے پہلے پہلے ہو آئے پھر میں تو بالکل نہیں نکلتی نا مجھے تو سدھی کالے ٹائم ہی نہیں ملنا میں اپنا روزہ رکھنا قرآن پاک پڑھنا اپنی عبادت کرنی ہے تو پھر اس وجہ سے میں کپڑے سلائی کرنا ہوں جی کپڑے سلائی تو بس یہ ہے کہ میرا ٹائم نہیں اس لئے امریکہ چلو جی ہو کے آ جاتے ہیں تو جی صحیح بات ہے آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اپنا آپ اس بندے پر ٹرسٹ کریں جو کہ خیال رکھ سکتا ہوئی میں اپنے بھائی سے کل بات کر رہی تھی کہ یہ جو لے پالک بچے ہوتے ہیں تو کوئی ان کا خیال نہیں کرتا کبھی بھی میں کہتی ہوں ایسے نہیں ہے ہمارے اللہ رب العزت نے یا پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ بچے لیتے دیتے ہیں تو کوئی کسی کے بچے کا خیال نہیں رکھتا جو ماں اور باپ کہیں تو ماں بھی اجاہل ہوتی ہیں میں نے تو بیری ماں دیکھی جو خیال بھی نہیں رکھتی لیکن جو اصل میں ماں ہوتی ہے نا وہ بہت خیال رکھتی ہے لوگ لوگوں کے بچے لے تو لیتے ہیں لیکن بعد میں اس طرح کیر نہیں کرتے تو یہ جو یوٹیوب پہ بھی پھیلی ہوئی ہیں عورتیں اور ٹک ٹوک پہ بھی پھیلی ہوئی ہیں ان عورتوں نے کیا بچوں کا خیال کرنا مجھے تو نہیں لگتا یہ اپنوں کا کریں گی جنہوں نے کسی کا کیا کرنا تو وہ ایک رات کے لیے بچی کو لائی ہے اور وہ اتنی بچی فریش تھی اتنی کچھ تھی یہ بھی نہیں کہ نونا دونا تھا تو اس پر یہ تھا کہ لگے ہاتھ بھی جا رہے ہیں تو اس سے پیچھا بھی چھڑاتے ہیں کیونکہ نہیں تو پھر سپیشل ٹائم نکالنا پڑے گا اور ماما اس نے نہیں دکھایا اسمان کے ساتھ یہ لینے گئی ہے ہاں جی نہیں دکھایا وہ اسٹر نے دکھایا اسمان بیٹھا ہوا ہے اور کہا ہمیرا اسمیرا لینے کے لیے آئے ہیں ہمائی ماں کو ہاں جی اسمان اور ہمیرا کھانا ساتھ اس نے کہا سپیشل ٹینر سسٹر لینے آئی ہے اسمان تو اس نے نہیں بتایا اس نے میں نے بتایا نا کالیس نے کہا اسلام علیکم تو جی نکل رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہمیرا کا چھپانے کا کیا مقصد تھا مقصد پھر یہ ہی ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ اسمان کو بچارے کو نوکر بنائی رکھتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے جب یہ اپنے لینے گئے ہیں نرسری سے پودے وغیرہ جب بھی اسمان ہی ساتھ تھا لیکن جب ان کے گھر گیسٹ آئے ہیں تو انہوں نے بلکل بھی بچارے اسمان کو خاطر میں نہیں رکھا حالانکہ ناشتہ صبح وہ لے کے آیا ہے پھرکہ وہ ویڈیو نہ کہیں بنا رہے ہیں ہاں جی تو بار بار کہہ رہا تھا وہ ہماری ویڈیو اسمان بنا رہا تھا یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا لیکن نہ ان لوگوں نے اس کے چینل پہ اسے ویڈیو نہیں بنانے دی گئی اور نہ ہی وہ اپنے چینل پہ بتا سکا ہے کہ کون گیسٹ آئے تھے جی اسلام علیکم کہلو جی ساری بھی تیار ہو گیا محمد ساری اسلام علیکم اسلام علیکم جی میں بھی تیار ہو گئی ملائکہ بھی تیار ہو گئی جی بولو جی اسلام جی اسلام ملکو احمد اللہ میں بکاتو جی یہ دکھیں آج ہم جارے سوریہ کھلا کے گھر بڑی یہ دیکھیں ہم چار تیار ہو گئے ون ٹو ٹری فر محمد تو جی وہی بات آ جاتی ہے کہ جب انسان صحیح کام کر رہا ہوتا تو اس کو چوری نہیں ہوتی وہ ان کا بتیجہ ہے کوئی بات نہیں ہے جس طرح بچے نہیں آئے تو بچے کہنے لگ جاتے ہیں لیکن جب بچوں کو پھر رائٹ دیا جائیں حق دیا جائیں پھر کوئی بھی نہیں بات کرتا فیاز کو بلا لیا فیاز کو ماں کو بلا لیا لیکن اس کو نہیں بلایا گیا دیکھیں کہتے ہیں ام لوگا دھرم دھر نہیں ہے تو پھر اگر نیتیں اچھی ہوں تو انسان ہمیشہ کامجابی کی طرف گامزن ہوتا ہے کہتے ہیں تو رہا تو رہا جا تو نیتا دھر کھٹیا کھا تو کتنا کو فرق پڑ گیا فیاز کے چینل کو کتنا فرق پڑ گیا امہ جان کے چینل کو امہ جان دھر چینل ہے کیونکہ یہ دونوں یہ بھی بھی لگاتے ہیں چلاکیاں تو ان کا چینل پھر بھی چل جاتا تو جس طرح لگایا ہوا تھا سوری کہ سولر پلیٹر لگی تو بیچ میں دیکھا تو پتا ہے چلا جی ابھی صرف انفرمیشن لی جا رہی ہے اس سے اپنے نسول اللہ بھائی سے اور ان کے جھوٹ دے کے وہ کہتے ہیں ہم غریب ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم نے وہ چوک آزم والا گھر بنانا ہے ہمارے بچوں کو کبھی اچھے کپڑے نہیں نصیب ہوئے اچھا کھانا نہیں نصیب ہوا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا تو وہ مہوش نے بھی لگایا ہے نسول اللہ بھائی کے گھر کا ہوم ٹور اور فیاض نے بھی پورا ہوم ٹور کروایا یہ کتنے کتنے کمرے ہیں یہ وہ ہے یہ یہ اور اتنے مطلب وہ کیا کہتے ہیں غرور اور تقبر اور مغرور ہو کے وہ بتا رہا تھا کہ کتنے لاکھ سولر پلیٹو پہ لگا ہے کیا ہوا ہے کتنے لاکھ کی چیزیں ہیں یہ وہ تو مجھے نہیں لگتا بندہ کسی کی چیز پہ اتنا شوخہ بنتا ہے یا کسی کی چیز پہ اتنا ہی تراتا ہے یا کسی کی چیز پہ بندہ اس طرح کر کے دکھا رہا ہوتا ہے وہ تو بگانی چیز ہوتی ہے بندہ اس کا کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن جب اپنی چیز ہونا تو پھر ہی بندہ اس پہ اتنا شوخہ بن بن کے دکھاتا ہے تو نہیں تو ایسا کوئی سین نہیں ہوتا اب اللہ پاک بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کا جھوٹ نکال سکتے ہیں کہ کیا یہ ان کا اپنا گھر ہے اور اگر ان کا اتنا گھر کروڑوں کی پروپٹی ہے تو وہ بچی کی شوز لے کے آئے ہیں تیرا تیرا سوکی جھوٹی ہیں اور چلو بچی تو کہہ رہی ہے نا کہ مجھے اس طرح کے لے دیں تو ریڈ والی تو پھر بھی پیاری جو دوسری پیرٹ سے کلر کی لے کے دیا وہ کس سوٹ کے ساتھ پہنی جائے گی یا تو ایک سوٹ پیرٹ کلر کا ہو کے تو اس کے ساتھ وہ شوز پہنے جائیں گے درواز تو بالکل نہیں تو ہم لوگ نے تو اپنے بچوں کو ہمیشہ سے یہی سکھایا کہ آپ وہ سینڈل وہ چوتے چوز کریں جو آپ تقریباً ہر سوٹ کے ساتھ ہی پہن سکے کیونکہ جس طرح یہ دکھاتے ہیں یہ نہیں اتنی چیزیں نہیں میں اتنی اڈی مہنگی نہیں سی چوتی لے کے دینا چاہ رہی تھے تو پھر اس کو وہ لے کے دیتی نا شوز بلیک میں ہو جاتا یا برون میں ہو جاتے یا کچھ ایسے کلر جس میں بچے دو چار سوٹوں کے ساتھ پہن بھی سکے تو یہی طریقے ہوتے ہیں جو بچے والدہ نے اپنی بچوں کو سکھاتے ہیں تو جی پھری کہ ماما اپنی والدہ کے کبرے دکھائے گئے ہیں تو یہ بھی بہن بھائیوں کے ساتھ ڈالا گیا کہ لو جی پہن بھائی گھن دینے کہ اگر مطلب اچھا کلر ہے بڑھوں والا ہے سوفیانہ کلر ہے پھر بھی اس میں جی تو بلو کلر کے اس میں فلاور بنے ہوئے ہیں تو کہہ رہے ہیں جی تو پیٹ برا دسن کے کہہ جا سوٹ ہے تو فوراں سے وہ بولی منو گلے کڑھائیاں لے دامن والے سوٹ پہلے کلنے پساند میں ہوئے ہیں جو پساند رہے ہیں آج کل چالی وہی رہے ہیں کڑھائیوں والے گلے دامن وہ جو ایک ٹرینڈ آ جاتا کڑھائی والے سوٹوں پر یہ جس طرح کے ان کے والدہ کے لے کے آئے ہیں نا تو وہ جو ایک سائٹ سے بازو نکلتے ہیں تو وہ ذرا مشکل کپڑا جو ہے سوٹ بنتے ہیں جو دوسری انہوں نے کڑھائیوں والے یا گلہ دامن بنے ہوتے ہیں نا وہ ان کے بازو انہوں نے اکسٹرہ لگائے ہوتے ہیں تو وہ کھلے سوٹ بن جاتے ہیں تو جی رہا جے دکھا دیا ہے نایا کے لیے وہ پروہ کے تو بڑا بن گیا تو تم لوگ ہیرہ کو دے دیتے وہ پہن لیتی ہے گھر میں دو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اتنے پیس پڑے ہوئے تو انایا فاطمہ کو کوئی اور بنا دیتے کیونکہ یہ ہم کرنا ہے وہ جو ہے نا آنسیا وہ ان سے زیادہ کنجوس ہے ہاں جی تو اس نے تو بالکل بھی کچھ نہیں نہ دینا اس لیے تو اس بچاری کو ایک پروک بنا کے دے دیا تو آپ کو جو کمنٹ آیا بتائیں جو لسن پر بات کی ہے فیاد نے کسی جو پر بات کی ہے جو اچھا اچھا لسن خود لے لیا خود گندہ اپنے مابا کو دے دیا ایسی جہل عورتوں کے ساتھ تو پہلی بات ماما بے تک وہ بنا نہیں تو وہ کیا پتا کون سا اچھا نہیں وہ کیوں گروت سے پتا چل جاتا ہے جو مطلب کہ اچھا گروت والا ہوگا تو وہ اس نے کہہ دیا بھوکی تو ہے کہ یہ میں لوں گی حالکہ انہوں نے خود بھی لگایا ہوا ہے لسن ان کے اپنے بھی انہوں نے دکھایا نہیں جا انہوں نے پالک میتھی وغیرہ لگائی ہے یہ بعض لوگوں نے الگ لگائی ہوئی ہے اور وہ جو پنجابی ویر ہیں انہوں نے الگ لگائی ہوئی ہے تو پھر بھی ادھر لسن پہ نظر ٹکائی ہوئی ہے تو ماباپ کے گھر ویلے آتا ہے یہ خالی آتا ہے کچھ بھی اللہ نام کی کوئی چیز نہیں لے کے آئی تو دیکھیں بندہ یہ اپنا ہوتا ہے بندے کا کہ بندہ کسی کے گھر جاتا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا چاہے سو روپے کی چیز بندہ لے جائے لیکن لوگ مرواز ہے ساتھ میں ساتھ بھی تو ساتھ میں جی آگے دیکھیں بھری کوئی نہیں تو جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بوت رکھے آ رکھے گا دو میاد رکھے گا دی اللہ حافظ